ناظرین چین میں خونی وائرس کرونا نے دہشت پھیلا رکھی ہے وائرس کے مرکز شہر وہان میں زیر تعلیم پاکستانی بھی پھسے ہوئے ہیں جن ہمیں حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے وہاں پھسے طلبہ کو نکالنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہوئے ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس پر تازہ ترین صورتحال جانیں گے صدر سٹوڈنٹس اسوسییشن آف چائنہ پاکستان ڈاکٹر محمد شہباز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شہباز صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا وقت دینے کا بتائیے گا وہاں میں پھسے طلبہ کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں ان کے پاس کھانے پینے اور عدویات کی فراہمی کس حد تک ممکن ہو سکی اب تک جی سلام علیکم میں جو کہتے پاکستان سٹوڈنٹس اسوسییشن کی طرف سے پاکستان میں چینہ میں سٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکف دینا چاہوں گا پاکستان کے امبیسی میں اور چینی گراؤنمنٹ میں اس بارے میں 24 آورز سٹوڈنٹس کا دین کنٹیکت رہے اور سٹوڈنٹس جو انفرمیشن ہے اس کے ریجسٹریشن اس کے عمل بھی شکر کر دیا دو تین سالے تھا اور امبیسی کی طرف سے اور پاکستان سٹوڈنٹسوسیشن کی طرف سے اور جتنی بھی انفرمیشن کی ایڈمنٹسٹیشن ہے وہاں سٹوڈنٹس 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 ان کنٹیکت ہے یہ افواہ پہلائی گی تھی کہ سٹوڈنٹس کو فراک نہیں مزید چینہ میں ہی سٹوڈنٹس کو باقیاب ہمانے ہوا سٹوڈنٹسوں سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس اور پیپی سولیہ سٹوڈنٹس پور آورز دستے آرہے ہیں وہاں مارکس کھلی ہیں چینہ میں آج کل میں چاہ رہا ہے کسی جیسے چوٹی مارکس بند ہیں لیکن بڑی مارکس کھلی ہیں کانٹیک فور آورز اور پاکستان نے بیتر پہلی مرک بچ بنہ آزمی پاکستان کے نیاں بیس کر رہی ہیں انہوں نے ایک ریجسٹریشن اور آن لائن ریجسٹریشن کا سلسلہ سٹوڈنٹس پاکستانی سٹوڈنٹس وہاں پہ اپنی شکایات آسکرہ سکتے ہیں اور چینہ میں ویچر ایچ کسی پاکستان جوڈنٹس پاکستانی ٹکسے کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ اور چینیز جیویورسٹی 24 آورز جانے ان کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں اگر کسی بھی سٹوڈنٹس کو کسی قسم کے کور بھی مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یونیورسٹی انتظامیہ سے رافٹر کر سکتے ہیں سہی ڈیسٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے اور وہ ہیلپ لائن پر کال بھی کر سکتے ہیں محمد شہباز ڈاکٹر ہمارے ساتھ ٹیل فلائن پر موجود تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ